والمعاصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والخوجہ جرزویہ وجود التکویہ والنکاوت النکویہ والحیبت الاسکریہ والغائبت الالہیت القائم بالحق الذین ازہب اللہ عنہم رسہ وطہرہم تطہیرہ والآثار اللہ عنہم من tongلہ سمبر صلات والسلام والتہی جوال اکرام اللہ حسین وعلا جدال حسین وعلا جدهہ الہوسین وعلا آبائل حسین وعلا امال حسین وعلا صحاب الحسین وعلا آزائل حسین وعلا آلاد الہوسین وَاللَّا عَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِ الْحُسَيْنِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَاتِهِمْ عَلَىٰ يَوْمِ الْحُسَيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَبُّ الْحُسَيْنِ فِي مِرَاسِ جَدِّ الْحُسَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَدْوِي نَا قَالْ قَوْسَرِ صَلوات بلند وَسِمْ اب تھوڑے نہیں کافی زیادہ ہیں تھوڑا ہونا جرم نہیں صاحبِ زوک ہونا چاہیے صلوات بلند وَسِمْ اس پوری کائنات میں اللہ سمیت پوری کائنات کتنی چیزی ہے ان کے نام بھی ہیں ہر شیئے کے نام ہیں جتنی چیزوں کے نام ہیں ان کے ناموں کی قسمیں ہیں دو بڑی تو جو کتنی قسمیں ہیں کچھ نام ایسی ہے کہ لازم نہیں جیسا نام ہو ویسا ہی کردار ہو بڑی میرے انطلب بولتے ہیں یہ کا لطفہ ہے گا کچھ نام ایسی ہے کہ لازم نہیں جیسا نام ہو ویسا کردار ہو وہ پنجامی میں کہاوت ہے نا اکھنیوں دستا نہیں تینا نور بھرے کچھ لوگوں کے نام ایسی ہے کہ نام اور ہے کردار ہے اور ہے نمبر دو کچھ ایسی ہے جن کا جیسا نام ہے ویسا کردار ہے اس پوری کائنات میں لفظ اللہ سمیت ہم لفظ اللہ پہ نہیں ہوں گا تھوڑی مشکل ہو جی گفت کو لفظ اللہ سمیت جس چٹائی پر پنجابی میں نونی کوئی نہیں آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے تیرہ چک چوکنا والی اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جتنے نام ہیں کچھ ایسی ہے کہ نام اور ہے کردار اور ہے لیکن کچھ ایسی ہے جیسا نام ہے ویسا ہی کردار ہے فرق کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ نام جس کا نام اور کردار ایک جیسا نہیں سمجھ لینا اس کا نام یا ماں نے رکھا ہے یا باپ نے رکھا ہے یا دادے نے رکھا ہے یا دادی نے رکھا ہے یا چاچے نے رکھا ہے یا چاچی نے رکھا ہے جو رشتہ داروں نام رکھے واجب نہیں یا ایسا نام ہو ویسا کردار ہو لیکن جن کے نام اور کردار ایک جیسی ہے ان کا نام ماں نے نہیں رکھا باپ نے نہیں رکھا وہ دنیا میں بعد میں آتے ہیں اللہ نام پہلے رکھ دیتا ہے دنیا میں بعد میں آتے ہیں اللہ نام ان کا پہلے تو جس کا نام اور کردار ایک جیسا ہو سم نے اس کا نام ماں نے نہیں رکھا باپ نے نہیں رکھا کیس نے رکھا ہے اللہ اگر مصطفیٰ کا نام محمد ہے کوئی وجہ ہے علی ہے کوئی وجہ ہے حسن ہے کوئی سبب ہے حسین ہے کوئی علت ہے زین اللہ بیدین ہے کوئی وجہ ہے باکر ہے کوئی سبب ہے یہ چودہ ایسے نام ہے جیسا نام ہے ویسا کردار ہے خدا قسم محمد کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے اس لیے کہ وہ جیسا فاطمہ نام ہوگا ویسا کردار ہوگا پوچھا گیا وجہ فرمی ہے تمہیں پتا نہیں جس طرح ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے جب ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے اس ماں کو کہتے ہیں فاطم جب فاطمہ اپنے ماننے والوں کو جہنم سے چھڑائے گی ایک چھڑانے کے عمل کا نام ہے فاطمہ علماء کہتے ہیں کہ عمل کا دین ہوگا موضوع نہیں ہے بات آگے کر دیتا ایک مومن کو حکم ہوگا اس کو لے کر جہنم میں جاؤ فرشتے پکڑ لیں گے مومن کو جب چند قدم اٹھائیں گے معاشر کی مخلوق دیکھ رہی ہوگی سامنے جناب سعیدہ کھڑے ہوں گی پوچھیں گے اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو جہنم میں اگر میں کہوں چھوڑ دو ہاتف سے آوازیں چھوڑ دیں گے کہاں جل اگر میرے کہنے پہ چھوڑنا تھا تو پکڑا کیوں کہاں میں معاشر والوں کو بتانا چاہتا ہوں فاطمہ کہتے کسی ہے اور کمال یہ ہے کہ جن کے نام اس نے رکھے وہ دنیا میں آئے بعد میں ہیں چلوئی تو ایک لوگ سلوات پڑھ لو اب دیکھ ایک نام ہے محمد پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں ایک لفظ ہے محمد اس کا معنی کی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ یہ جہے لفظ ہے بہت زیادہ ہے یہ واجب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے محمد سے میم کو ہٹا لو باقی کیا رہ گیا حمد اس کا معنی کی ہے تعریف ہم سے ہے کو ہٹا ہو باقی کیا رہا گیا ماد اس کا معنی ہے کھینچنا ماد سے میم کو ہٹا ہو باقی کیا رہا گیا دال اس کا معنی ہوتا ہے دلالت کرنا اسی طرح لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بلندی این ہٹا ہو باقی کیا رہا گیا لی اس کا معنی ہوتا ہے میری لام ہٹا ہو باقی کیا رہا گیا یا اس کا معنی ہوتا ہے میں تو جس کے عسم میں آئے کوئی نہیں جسم میں کہاں نکلے گا ہے اب کسی ہستی کو دیکھنا اس کے ماں باپ دیکھا جاتا ہے تو جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کی ماں کا نام خدیجہ کیا نام ہے بڑی توجہ خدیجہ خدیجہ ہے مونس کے لیے مذکر کو کہتا ہے خدیج ہر بچہ بچی ماں کے شکم میں نو ماں گزارتا ہے ایسی بات ہے کچھ بچی ایسے ہیں جو نو ماں سے پہلے پیدا ہوتے ہیں لیکن پچانویں پرسنٹ ان بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے خدیجہ کہتے ہی اسے ہیں جو ماں کے شکم میں کافی دیر پہلے دنیا میں آ بھی جائے جوان بھی ہو بچوں کی ماں بھی بن جائے خدیجہ اسے بچے کو کہتے ہیں جو نو مہنے سے پہلے پیدا ہو جوان ہو بچوں کا باپ بھی بنے مونس ہے خدیجہ یہ کانات میں پہلی بی بی ہے کہ جو شکم مادر میں چند ماں گزارنے کے بعد جب ماں کی شکم سے گود میں آئی خواتی نکٹی ہو گئی اتنے دن تو ماں کے شکم میں رہنا محال ہے بچہ ماں کے شکم سے گود میں آئے تو بچی بچہ تو مر جاتا ہے یہ بھی انکریم مر جائے گی آتف سے آواز آئی خبردار یہی تو بتانا چاہتی ہے جس کی ماں ایسی ہے اس کی فاطمہ کیسے ہوگی تو یہ کون ہے ماں باپ کون ہے مصطفیٰ چلیں باپ کا ایک جملہ ہے تو جو میں کہہ دوں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا دوس پندرہ سال کی عمر ہے گھر میں پھرتے چلتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا بڑی توجہ دوپہر کا وقت تھا اچانک بارہ بج کا دن گرمی کا موسم پیغمبر گھر میں داخل ہوئے سامنے جن میں فاطمہ بنتی اصد وہ سو رہی تھی ایک دوانہ میں پسرور اللہ کے میں گیا ایک چودری صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے چیلم مجھے مطاوت میں گیا تھا ان کے پنڈ کے حال میں اہل سنت مولوی نہ خطاب کر رہے تھے مجھے مجھے دیکھا پتہ نہیں مولوی کو کیا ہو گیا کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہلوبیات کو نہیں مانتے جو ہم اہلوبیات کو نہ مانے وہ تو ہے ہی کافر وغیرہ 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 اومین ویخ دن یوں شروع ہو گیا میں کو گل نہیں کی تھی چلو ہم اہلوبیات کو مانتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بیٹھ گئے چاریس پہ انتاریس میں اس نے تقیر کی بعد میں میں بیٹھ گیا میں نے کہا کہ جس اہلوبیات کو مانتے ہو اسی کا واسطہ نیچے بیٹھ جاؤں بیٹھ گیا اب سارے چودری تو بڑے سخت چودری ہیں سکھانہ باجو ایک تاریخی گاؤں ہے آج بھی وہاں دشمن جائے وہ سارے چودری بیٹھے میں نے کہا جی قبلہ نے کہا کہ ہم اہلوبیات کو مانتے ہیں مجمع نے کہا ٹھیک میں نے کہا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے آج کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے ہیں میں نے کہا ایک وہ بی بی ہے جس نے دو سال رسول کو دودھ پلایا اس میں بھی اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں پلایا ہے کچھ کو کہتے ہیں نہیں پلایا دو سال اس بی بی کا جس کو نام یاد ہے ہاتھ کھڑا کرو سارے مجمع نے کھڑا کر دیا جی حلیمہ سا دیا میں نے کہا ٹھیک ہے کبلہ صاحب نے بڑھ کر دیا میں نے کہا ایک بی 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 جس نے چھونجہ سال محمد کی برورش کی وہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے جس نے دو سال پلایا پتا نہیں پلایا لیکن یہ الگ بات ہے ہر بندے نے آتھ کھڑا کیا میں نے کہا آخری بندے تک چودریوں تمہیں میں فیصلہ سنانے لگا ہوں جس نے چھونجہ سال محمد کی تربیت کی ہے جس کو اس بی بی کا نام یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے خدا کے قسم عرب بھائی پورے مجمع میں ایک میرے بیٹے حسنین نے کھڑا کیا ایک امتیاز باجبے نے کھڑا کیا میں نے کہا مولیویا پتا کور مانتا ہے اہل بیت کو کور مانتا ہے محمد کی اولاد کو وہ جس نے پلایا ہے نہیں پلایا تمہیں پتا ہے جس نے چھونجہ سال پلایا ہے کسی کو پتا ہی نہیں تو یاد رکھنا آل محمد کو کون مانتا ہے فیصلہ تم کرو جس نے چھونجہ سال محمد کو پالا ہے تربیت کی ہے سب کچھ کیا ہے اس بی بی کا نام ہے فاطمہ بنت عصد بی بی سو رہی تھی پیغمبر گھر میں داخل ہوئے بی بی نے دیکھا محمد آ رہے ہیں کھانے کا ٹیم ہے بی بی نے چاہ کے موٹ کے پوچھوں بیٹا کھانا کھاؤ گے پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں آج نہیں اٹھوں گی میں دیکھنا چاہتی ہوں اگر میں نہ دوں تو کہاں سے گھتا ہے بی بی یہاں کے بند کر کے لیٹ گئی نبی قریب آئے چاہ کے اممہ کو اٹھاؤں لیکن عدو کی خاطر ماں کو نہیں اٹھایا اس جگہ پہ گئے جہاں کھانا ہوتا تھا وہاں گئے کھانا کوئی نہیں کچھنے میں کھانا کوئی نہیں ماں کو دیکھا اس جگہ کو دیکھا فاطمہ بنت عصد دیکھ رہی ہیں اچانک چلتے چلتے گھر کے سین کے درمیان ایک خجور کا ٹنڈ تھا آدھی خجور خوشک اس کے قریب آ کر کہا مجھے بھوک لگی ہے تو خوشک بھی ہے سمجھا رہے ہیں اتنا کہنا تھا اس سے وقت خجور ہری ہوئی اس پر خجوریں لگی اب جو ہی خجوریں لگی نا بی بی خوش ہو رہی ہے اب بی بی کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں خجور کا قعد ہے بلاند ہے ظاہران محمد کا قعد ہے چھوکتا اتارے گا کیسے جو ہی یہ سوچا خجور نے چھوکنا شروع کر دیا سار تک نہیں چھوکی سینے تک نہیں چھوکی خدا قسم اتنی چھوکی کہ خجور محمد کے قدموں کا بورسہ لینے لگی پیغمبر خجوریں اتار کے کھانے لگے بی بی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہے جو ہی پیغمبر نے خجوریں کھا لی پیغمبر نے اشارہ کیا یہ پھر اپنے مقام پر چلا گیا اب بی بی اٹھے مصطفیٰ کو سینے لگایا پہشانی بے بورسہ دیا کبھی ادھر کبھی ادھر شدت سے ابو طالب کے انتظار کر رہی ہیں آج ابو طالب آئے آج علی کے بابا آئے میں ان کو بتاؤں کہ یہ بچہ کونسا ہے آپ کے اس بچے کی تربیت کر رہے ہو میں ان کو مبارک بات ہوں یہ بچہ عام نہیں یہ شدت سے انتظار کر رہی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر دروازے پر دستک ہوئی بی بی نے دورت ہوئے دروازہ کھولا ابھی بی بی بولی نہیں ابھی ظہار نہیں کیا کہ جناب ابو طالب نے دیکھتے فاطمہ لگتا ہے محمد کو خجورے کھاتے ہوئے تو انہیں دیکھ لیا محمد کو خجورے کھاتے ہوئے تو انہیں دیکھ لیا تو ماں کون ہے خدیجہ باپ کون ہے محمد بڑی توجہ اب شہر کون ہے جملہ کون ہے مہا کون ہے خدیجہ جو قبل از وقت دنیا میں آئی کوئی بات نہیں ضرور پال لیے گا صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اے لو جی لو ہن تھوڑا ساتھ دن دے رویے بولنے چلنے بھائی تاکہ پتہ نہ چلنے ماں کون ہے خدیجہ باپ کون ہے محمد شہر کون ہے علی لو جملہ دے رہا ہوں سمجھ میں آگیا تو کافی ہو جائے گا کائنات میں واحد علی ہے بدر میں علی صاحب سے آگے اوہد میں علی صاحب سے آگے سفین میں علی صاحب سے آگے خندق میں علی صاحب سے آگے ہنین میں علی صاحب سے آگے خیبر میں علی صاحب سے آگے کائنات کی ہر جنگ میں علی صاحب سے آگے اور پھر کائنات نہیں اللہ اعلان کر رہا ہے یومہ نادوک اللہ ناسن بے امام ہم قیامت کے دن بھی علی صاحب سے آگے جو بدر میں آگے ہے جو ہنین میں آگے ہے جو سفین میں آگے ہے جو جمل میں آگے ہے جو قیامت میں آگے ہے جو کائنات میں آگے ہے لیکن خدا کی قسم وہی علی ایک مقام ایسا ہے کہ جب اللہ نے کہا کولتا لو نہ دو اب نہ آنا وابناکم وانیسانا وانیساکم ہر مقام پر آگے رہنا والی میدان مبالا وہ ہے آج علی پیچھے فاطمہ آگے ہر میدان میں آگے رہنے والا علی سفین میں علی آگے توجہ جمل میں علی آگے اور دنیا نہیں اللہ کہتا ہے یو منا دو ہر بندہ اپنی امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا علی آگے حسن پیچھے حسین پیچھے قیامل کے دن بھی علی آگے جو ہر مقام پر آگے رہنے والا ہے ایک مقام ایسا ہوگا فاطمہ آگے علی پیچھے زہرہ آگے علی پیچھے کیوں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ نساء ہر مرد عورت پر حاکم ہے یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے علی فاطمہ پر حاکم ہے وہ دنیا داروں دیکھو تو سہین جس کے آگے چلنے والی فاطمہ ہر سی ہے اس کا سردار علی کیسا ہو تو شوہر علی اب بیٹے کون ہیں میں نے ادھر بھی آج جملہ کہا تھا ختم پر پیغمبر گھار لائے تشریف حسین ہی دھر ہو بیٹا حسین ہی دھر ہو بچی آگے فاطمہ آپ بھی آو بیٹی سامنے بیٹھی اس زانو پہ حسن کو بٹھایا اس زانو پہ حسین کو بٹھا کر کہا فاطمہ یہ کون ہے میری بچی یہ کون ہے کہا بابا آپ بہتر جانتے ہیں یہ کون ہے کہا اچھا میں بتاؤں یہ کون ہے بابا بتائے فرمائے انہالحسانہ والحسینہ سیدہ شباب حل جنہ بیٹا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے جب اتنا کہا تو چاہیے تھا نا جناب سیدہ خوش ہوتی مسکراتی لیکن نہیں بی بی چوکڑ گئی پریشان ہو گئی نہیں پوچھتا ہے فاطمہ بیٹا تجھے خوش ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا عزاز دی جائے میں نے تیرے بیٹوں کو پریشان کیوں ہو کہ بابا بلکل پریشان ہوں ہرگز خوش ہی نہیں ہوئی بیٹا کیوں نہیں ہوئی کہ بابا آپ نے ان کا تو بتا دیا ہے میرا علی کہاں گیا میرا علی کہاں گیا علی کا ذکر ہی نہیں میں ان کی بلندی پر خوش کیسے ہوں نے فرماتے ہیں بیٹا تو نے مکمل جملہ نہیں سنا بابا سنا دے فرمائے سن ان الحسانہ والحسینہ سیدہ شباب الجنہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے وَأَبُوْهُمَا خیرم مِنْهُمَا اور ان کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے ان کا سردار ہے تو میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آدم جنت میں حسنین سردار نو جنت میں حسنین سردار موسیٰ جنت میں حسنین سردار عیسیٰ جنت میں حسنین سردار تو سردار افضل ہوتی ہے جب جنتی سارے حسنین جیسے نہیں ہو سکتے حسنین کے سردار علی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو ماں خدیجہ باپ مصطفیٰ بیٹے حسن حسنین اب یہ خود کیا ہے ماں سے پوچھا ماں سے خدیجہ سے بی بی اس بیٹی نے تری قود میں آکر پہلے جملہ کیا کہا توجہ ہے نا دستا کی کہ تین باتیں کی کتنی تین کہ کون کون سی کہ میری قود میں آئی سرزمین پہ رکھا اس کے ہونٹ متحرک ہوئے میں نے کان قریب کیا پہلے جملہ میری بیٹی نے کہا اشہد واللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک دوسرا واشہد ونہ ابی محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ لائک عبادت وہ ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہے تیسرا واشہد ونہ با علی علی ولی اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے کمال ہے آئی آج ہے کہہ رہی ہے میرا شوہر آئی آج ہے دنیا میں تین اعلان کر رہی ہے اس کی توحید کا اپنے باپ کی نبوت کا اپنے شوہر کی ولایت کا کیا لائک عبادت فقات اللہ ہے میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے آئی ہے پہلے دن اسے پیتا ہے کہ میرا باپ کون ہے اس کا منصب کیا ہے میرا شوہر کون ہے اس کا منصب کون ہے اب تم کہو کہ آئی تو آج ہے یہ شوہر کہاں سے تولمہ فرماتا ہے سنو فاطمہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عرش پر ان کا عقد پڑھا پھر زمین پر دوسرا عقد پڑھا جو عرش پہ پڑھا اس کی تاثیر گیارہ امام ہے جو فرش پہ پڑھا اس کی تاثیر سارے سید ہیں جی جی جو عرشوں پہ پڑھا اس کی اولاد معصوم ہیں جو فرشوں پہ پڑھا اس کی اولاد آپ جیسی ہیں اب زمین پہ آئی پوچھا اس کا نام کیا ہے نبی یعنی باپ کہتے ہیں اس کی ہوتو میں کون ہوتو نام رکھوں آج میں نے واہ کی جملہ پڑھا میں نے واہ دو باتیں روکی ان میں ایک یہ ہے بڑی مشکل ہے لیکن اسان کرتا ہوں امام محمد باکر سے تین سوال ہوئے سلوات پڑھلو امام کے ساتھ سوال نمبر ایک مولا اللہ انہیں سب سے پہلے کس شیئے کو بنایا امام فرمتے ہوا نور و جدی جو سب سے پہلے شیئے خلق ہوئی وہ میرے جد کا نور ہے بڑے آرام سے جملہ سنیے گا سوال نمبر دو من ایشہ ان مصطفیٰ کا نور اللہ نے کسی شیئے سے خلق کیا امام مسکرائے مسکرائے کا اکل کے اندے تیرے سوال کو میں سمجھتا ہوں اگر میں کوئنا اس شیئے سے پھر تم کہو گے اس کا مطلب ہے پہلے وہ شیئے تھی پھر نور تھا کہتے بات تو یہ امام فرماتا ہے شیئے سے نہیں من نور اللہ اللہ نے میرے نانا کا نور اپنے نور سے جدا کیا میں نے وہاں جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا ہے تو محمد کے نور کو جدا کر کے رکھا کہا تھا اگر کہو ہوا میں ماننا پڑے گا پہلے ہوا تھی اگر کہو خلا میں ماننا پڑے گا پہلے خلا تھی اگر کہو جنت میں ماننا پڑے گا پہلے جنت تھی اگر کہو کسی اور شہے میں ماننا پڑے گا پہلے وہ کوئی شہد تھی اور اگر کسی شہے پہ نہیں رکھا تو ہزاروں سال اس نوح نے قرار پکڑا کہاں میری آواز آپ تا کہا رہی ہے نا خلا سے ہو قرار رہی ہے خلا میں آج بھی کتنی آوازیں لٹکی ہوئی ہیں خلا ہے تو چیزیں قرار پکڑی ہوئی ہے ہوا ہے تو ہوائی جہاز قرار کرتا ہے کائنات ہے تو جنت ہے اس وقت نہ جنت تھی نہ ہوا تھی نہ خلا تھی نہ لو تھا نہ کلم تھا کچھ نہیں تھی تو اللہ نے نور سے جو کو جدا کر کے رکھا کہاں سمجھا رہے میرے بات میں نے ایک بات وہاں یہ روکی تھی اور دوسری کون سے روکی تھی کہ دس محرم امام نے کتنی قربانیاں دی کم از کم بہتر کتنی ان بہتر قربانیوں کے بدلے میں اللہ نے امام کو دیا کیا تھا اگر کوئی امامت تو امام چوتھ تیسرے امام امام تو پہلے ہی نہیں کہا رہا ہے اگر کوئی نبوت نہ نہ پہلے نبی ہے کہو رسالت نہ نہ پہلے رسول ہے کہو جنت وہ بچپن میں سردار ہے کہو قرآن وہ پہلے ہی آ چکا ہے کہو حسمت وہ پہلے ہی معصوم ہے کہو عدالت وہ پہلے ہی آدل سمجھا رہی ہے نہیں ہے دیکھیں ایک قربانی کا جانور کرتے ہو سارے مولوی کہتے ہیں کہ بدلے میں اللہ دس دیتا ہے دس دنیا ستر آخرت ہر بندہ کہتا ہے غریب کو دس رپے دو اللہ بدلے میں ہزار دے گا تم دس رپے دو اللہ ہزار دیتا ہے جس نے عباس جیسے بھائی دیئے اکبر جیسے بیٹے دیئے اپنا سب کو ہی دیا اللہ آدل ہے اس کو بدلے میں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس نے دی ہے تو کونسی جنت پہلے ان کی عدالت پہلے ان کی عصمت پہلے ان کی تحارت پہلے ان کی نبوت پہلے ان کی خلد پہلے ان کی کانات پہلے ان کی اگر اللہ نے دیا کچھ نہیں اللہ آدل ہے میں دو جملے وہاں روکے آپ یہاں بھی یہاں روک رہا ہوں پھر کبھی ملس میں چلیں گے آگے وہاں چلتے ہیں اللہ نے محمد کے نور کو جدا کر کے رکھا کہاں تو اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو جدا کر کے جس مقام پہ رکھا اس جگہ کا نام ہے لوہ ناتکا کیا نام ہے لوہ ناتکا ناتکا کہتی ہے بولنے والی کو ناتک بولنے والا ناتکا بولنے والی بڑی توجہ یہ چھوٹے بچے سے پوچھو نا کہ حدیثیں کساب بیٹا پہلے کساب نیچے کون آیا تھا ہر بندہ گئے گا پہلے مصطفیٰ پھر حسن مولا پھر حسین مولا پھر حیدر کررار آئے آخر پہ سعید آئیں یہی ہے ترتیب کا پتہ ہے پہلے کون آیا بعد میں کون آیا نیچے کس انداز میں بیٹھے یہ کسی کو نہیں پتا نیچے کیسے بیٹھے یہ کسی کو نہیں پتا ترتیب کا چلیں ایک اور جو ملا کہہ دیتا ہوں چادر ہے کس کی جنب سعیدہ کی کمال نہیں ہے آرہ بھائی جس کی چادر ہے وہ آئی آخر پہ رہی ہے جس کا گھار وہ تو پہلے آتا ہے نا جس کی چادر ہے وہ آئی آخر پہ رہی ہے میں نے کہا سبا خدا بڑے جملے اس کی وجہ تلاش کی کتابوں میں آگے پیچھے نہیں میری عقیدت نے مجھے جواب دیا ہے اختر اس لیے آخر پہ آئی کہ نبی آئے انہوں نے انتظار کیا حسن کا حسین کا خلا کا فاطمہ کا حسن آئے انہوں نے انتظار کیا حسین کا بابا کا ماں کا حسین آئے حسن آئے انہوں نے انتظار کیا ماں کا باپ کا علی آئے انہوں نے انتظار کیا فاطمہ آخر پہ آئے کیوں فاطمہ اس لیے آخر پہ آئے کہ فاطمہ کو کسی کا انتظار کرنے ہی نہ پڑے فاطمہ کو کسی کا انتظار ہے کرنے ہی مجھے کتاب سے نہیں میری عقیدت کا جملہ ہے اب یہ پانچوں آئے کسا کے نیچے میں نے نہیں پوچھا آپ نے نہیں پوچھا کیس نے پوچھا جبریل نے یا رب وامان تاتل کسا مالک کسا کے نیچے کون کون ہے پوچھا جبریل نے یہ نہیں پوچھا میں کہتا ہوں جبریل ہر روز آتا ہے کبھی آیتیں دینے کبھی جھاڑو لگانے کبھی چکنیاں چلانے کبھی یہ کرنے کبھی وہ کرنے تجھے پتا نہیں کہ یہ کون ہے آج جس انداز سے جہاں بیٹی ہیں اس وقت بیٹے تھے جب فرشتے خلق نہیں ہوئے تھے اس وقت بیٹے تھے جب فرشتے خلق نہیں وہ کون سے ہے وہ ہے لوہ نات کا توجہ نات کا کہتے ہیں بولنے والی لو عرشوں پہ لوہ نات کا ہے فرشوں پہ قصہ ہے یہاں بھی فاطمہ کی مہمان تھے وہاں بھی فاطمہ کی مہمان تھے اللہ نے محمد کے نور سے ایک نور کا ٹکڑا جدا کر کے فاطمہ کی لوہ بنائی اس پر محمد کا نور بیٹا رہا جب یہ دنیا میں آئے واحد فاطمہ ہے جس کے مطلق نبی کہتے ہیں ہے فہ بیٹی لیکن الفاطمہ تو امو ابھی ہاں فاطمہ وہ ہے جو محمد کی ماں ہے کیوں جب دنیا نہیں تھی اسی کی گوز میں تو محمد بیٹا رہا تھا فاطمہ ہے لوہ نات کا اس کی گوز میں محمد کے نور نے قرار پکڑا اللہ کو پتہ نہیں کتنا لطف آیا کہ اس نور سے ایک اور نکلا جس کا نام علی رکھا اب اتنا نہیں ہے ٹیم کہ میں یہاں آگے چلتا جاؤں اب ہی میرے خیال میں شاید تھک نہ جائیں وہاں یہ ہے لوہ نات کا یہاں ہے یہ قصہ خدا قسم پوری کانات میں جبریل نے پوچھا ہے کون ہے کیوں اس لیے قصہ کے نیچے اس وقت بیٹے تھے جب کانات خالق ہی نہیں ہوئی تھی اور میں نے وہاں بھی جمعہ کہا تھا کہ اللہ زی خالق الموت والحیات اللہ موت کا بھی خالق ہے حیات کا بھی خالق ہے یہ اس وقت بھی تھے جب موت ہی نہیں تھی اس وقت بھی تھے جب حیات بھی نہیں تھی تو ان کی موت اور ہماری موت اور ان کی حیات اور ہماری حیات اور فرق کے ہے اور پھر میں نے وہاں کہا تھا یہ آخر بھی ہے ہم پہ موت آئے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں لیکن جو موت کی خلکت سے پہلے تھے ان کی موت کیسی ہے بدن کربلا میں ہے سارے کوفہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے خطوی پڑھ رہا ہے تو پتہ چلے ان کی موت اور ہے ہماری موت اور ہے اب حیات میں کیا فرق ہے ہم دنیا میں آتے ہیں ماں پہ غسل واجب ہے بچے پہ غسل واجب ہے لیکن جب وہ دنیا میں آتے ہیں ماں بچے کی ماں بھی بان جاتی ہے نہ روزہ ٹورتا ہے نہ موضوع ٹورتا ہے اور خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شائع ہے جو شائع ہے اسے موت آئے گی وہ ہمیں بات نہیں کہا سکا موضوع آگے چلا گیا آخری بات سنیں جو بھی شائع ہے اس کو کیا آئے گی تو موت بھی ایک شائع ہے مخلوق ہے یا نہیں ہے علماء کہتے ہیں جب جنت اور جہنم کا نظام ہوگا جنت ہی دیکھیں گے جنت کی نعمتیں یا اللہ جنت دیکھ دے کر ڈر لگتا ہے اب تو موت ہی نہ آئے گی اللہ کہہ گا نہیں تمہیں نہیں آئے گی کہا یا اللہ تنہیں کہا تو ہے لیکن دل ڈرتا ہے گھر سے نکلتے تھے موت بزار جاتے تھے موت اب یہ نعمتیں دے کر مرنے کو اللہ کہتے ہیں اچھا مطمئن ہونا چاہتے ہو جی اگر میں موت ہی کو مار دوں پھر راضی ہو جو کہ جب موت ہی نہیں ہوگی بلکل علماء کہتے ہیں اللہ موت کو بھیڑیے کی شکل میں بھیڑیے کی شکل میں جنتیوں کے سامنے کھڑا کرے گا یہ ہے موت کہا ٹھیک ہے اللہ کہہ گا سنو کائنات میں کوئی کام میں ڈریکٹ نہیں کرتا آئیتا کہ موت کس نے دی ملکل موت نے آرے بھائی دوستو اس کا نیات میں صرف ایک موت ایسی ہے جب ملکل موت چلنے لگا نا اللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو آج محمد کی بیٹی کا وعد ہے کہا تجھے کس نے کہا کہا مالک پھر فرمیتر میں ان سے تُو ہٹ میں جانوں اور فاطمہ جانے یہ واحد موت ہے جو ڈریکٹ ہوئی ہے پر نا ملکل موت ہے آج ملکل موت تو ہے کوئی نہیں ہر شئے ختم ہوگئے اللہ مارتا کسی کو نہیں موت کو مارنا بھی ہے اللہ جنتیوں کو دے کر کہے گا کہ تم میں کون ہے جو موت کو مارے گا آدم کھڑے میں نون کھڑے میں موسیٰ کھڑے میں نبی کھڑے میں رسول کھڑوں گے میں اللہ کہاں بے شک مارو لیکن یہ فرش نہیں یہ جنت ہے موت کو وہی مارے گا جس کے پاس جنتی ہدھیار ہوگا یا اب اللہ کہے گا آدم نیچے نون نیچے امبیاء نیچے رسول نیچے علی کھڑے ہو کر کہیں گے مارک تو وہ گواہ ہے کہ میدان تھا احد کا میری تلوار ٹوٹی پھر چھینی پھر ٹوٹی پھر چھینی ستر تلواریں ٹوٹنے کے بعد میں نے تر نبی سے کہا تھا کوئی ایسی منگوا نہ ٹوٹے نہ چھوکے تو نے جنت سے تلوار بھیجی یہ وہ پڑی ہوئی ہے علی اٹھا علی تلوار جنت سے اٹھائیں گے موت کا سر کلم کر کے کائنات کو بتائیں گے جو کائنات کو مارے اسے موت کہتے ہیں جو موت کو مارے وہ کالبی علی تھا اچھا مولا کی تلوار کا نام کیا ہے کیا نام ہے تو میں نے پہلا جمعہ کیا پڑھا تھا کسو پتہ نہیں موضوع کدھر کدھر نال جاتا ہے اتفاقن بات آگئی جیسا نام ویسا کردار اچھا نبیوں کے نام اس نے رکھے یہ علاق بات ہے رسول اللہ کے رکھے علاق بات ہے اماموں کے رکھے علاق بات ہے خدا کے سمجھے ان کے ہاتھ میں تلوار ہتھیار آیا ہے نا اس کا نام بھی اس نے رکھا ہے اور میں نے پہلے کہا کہا ہے کہ جس کا نام وہ رکھے اس کا نام اور کردار ہے ایک جیسا اس کا ذلفکار نام ہے جا نہیں ہے ذلفکار کا نام تو ہے کردار کیسا ہے بتا دوں کردار کیسا ہے نام کیسے رکھا اللہ ہتھیار ہے ان کا ہتھیار ہے اللہ نام رکھا کیا نام رکھا ذلفکار کیوں ذو کہتے ہیں رکھنے والے کو رکھنے والے کو ذل جنا جنا ہوتا ہے پر پر رکھنے والا تو ذو ہوتا ہے رکھنے والا الفکار ہوتا ہے دو مو دو مو رکھنے والی تلوار الفکار دو مو ذو رکھنا دو مو رکھنے والی تلوار کیوں نے کہا ہے جی ادھر سے بھی کارتی تھی ادھر سے بھی کارتی تھی نا یہ دو مو نہیں ہیں اجازت ہے دو مو بتا دوں آخر جملہ حضرت وجہ کرنا ادھر سے بھی کارتی ادھر سے نہیں یہ دو مو نہیں ہیں دو مو کیوں ہیں اللہ نے نام ذلفکار رکھا کیوں اس کے دو مو کیوں اس لیے اللہ فرماتا ہے جو اس تلوار سے مرے گا نا اس کے دو تلوار ختم دنیا سے بھی گیا جنت سے بھی گیا اس کے دو مو جو اس تلوار سے جائے گا دنیا سے بھی گیا جنت سے دو راستے ختم اس سے دیکھو بندہ مار جائے پیغمبر شفاعت کریں بخشا جائے لیکن جو ذلفکار سے مرے گا اس کی شفاعت بھی نہیں ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے ذلفکار جو اس سے مرے گا دنیا سے بھی گیا جنت سے بھی گیا دو مو رکھنے والی تلوار توجہ اور اس کا کمال یہ ہے نیام میں ہو ایک گز کی ہے نکلے ستر قدم تک جنگ کرے توجہ اب ستر قدم میں علی حملہ کر رہے ہیں اگر اس کے درمیان کوئی ایسا ہے جس کی ساتمی نسل میں بھی علی کا قائل ہے اس کو کچھ نہیں کہے گی اب کمال ہے جس علی کے ہاتھ کی تلوار کوئی تنا پتا ہے کہ اس کی ستر نسل میں علی والا پیدا ہوگا جب تلوار اتنا علم رکھتی ہے علی کا علم کی تلا ہوگی آج علی پیچھے ہے فاطمہ آگے اور یہ شاید یہ جملہ پڑھا ہے آپ نے دوستان رکھ بھائی جو آدم سل کا راج تک یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے زہرہ کی اولاد کا بھی نہیں ہے کربلا سے شام تک کتنی مسئبتیں ہی آئیں ان کا بھی جملہ نہیں ہے یہ پوری کنات میں ایک ہی بی بی کا جملہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے سبت علیہ مسائب اللہ انہاں سبت اللہ ایام سرنہ علیہ بابا یہ تنی مسئبتیں تری بیٹی پہ آئیں دنوں پہ آتی تو راتوں میں بدل جاتے ہیں کسی اور کا جملہ نہیں ہے پوری کنات میں صرف فاطمہ گئے تو کبھی رات کو لیٹ کا سوچنا کہ بی بی کا یہ جملہ بتاتا ہے آدم سے لکے راج تک کوئی بی بی اتنی دکھی نہیں ہوئی جتنی مسئبتیں فاطمہ پہ آئیں یہ جملہ بتاتا ہے میں آر بی لاہور مہلس پڑھنے گیا ایک راکرسہ پڑھت میں پیچھے بیٹھا تھا انہیں نے کہ جملہ پڑھا نوٹکی چلا گیا ہوش ہی نہیں میں نے کہا کسی اور کو بھیجو میں گھنٹہ بات پڑھوں گا اس نے جملہ پڑھا آدم سے لکر آج تک لوگوں نے کسی نبی کے بیٹے کو اتنا نہیں مرد نہ محمد کی بیٹنوں کو مرد میں اٹھکے چلا گیا میں نے کہا کسی اور کو بھیجو میں نہیں پڑھ سکتا کسی بیٹے کو اتنا نہیں مارا جتنا لوگوں نے محمد کی بیٹی کو مارا اب یہ اپنے جملہ سنا بس اشارہ کروں کتنا مارا ہے اشارہ کروں گا جب جلتا ہوں دروازہ گرا نا جنبی سیدہ نے ایک آفاز دے فضا جی مرشد ذاتے قریب آہا فضا قریب آئی اپنا کان میرے چیرے کے قریب کر فضا چکی فضا مجھے کیا سمجھتے ہو آقا ذاتے مرشد ذاتے کہ آج نہیں آج میں محمد کی بیٹی ہو کر حکم دیتی ہوں مانو گی کبھی بھی حکم جانتو کیا حکم دی جا کہا فضا حکم دیتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں علی کو نہ بتانا میرا زخم کہرہ کتنا پوچھو کتنا گیرہ تھا مجھے نہیں پتا اتنا جانتا ہوں جب تک زندہ رہی پہلے سے ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک زندہ رہی سیدھی ہار سے تسبیح نہیں پڑ سکی بیٹی کیس کی ہے مصطفیٰ کی کاش آنے والوں میں کوئی ایک غیر مسلم ہوتا سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں چلیں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں دوستورگویس کائنات میں تین باپ ایسے آئے ہیں جن کی مثال کائنات میں نہیں ہے پوری کائنات ان کی نظیر کوئی نہیں اور ان تین کی بیٹنیاں ایسی ہیں ان کی بینا کوئی مثل ہے نہ مثال پہلے باپ محمد بیٹی فاطمہ زندگی اٹھارہ سال سر کے بال سفید یہ پہلے باپ بیٹی فاطمہ زندگی اٹھارہ سال ضعیف اور گزارش کرن دوسرے باپ علی بیٹی زینب نوجوانے جملہ لینا بڑے آرام سے جملہ کہوں گا دوسرے باپ علی بیٹی زینب جب مدینہ سے چلی تو نام زینب جب مدینہ واپس آئی تو نام ام المسائب جب وطن سے چلی تو نام کیا ہے زینب جب واپس آئی تو نام کیا ہے ام المسائب تیسرے باپ کا نام حسین بیٹی کا نام سکینہ اللہ آپ کو عجر دے کافی وقت ہو چکا باپ کا نام حسین بیٹی کا نام سکینہ سکینہ وقت آدھی رات کا وقت شب ایشور نام محرم امام نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حسین اللہ کی بارگاہ میں ایک اصحاب کے پاس ایک اہلِ بیعت کے پاس جس خیمے میں جاتے تنہا نہیں آگیا کہ حسین ہوتے دامن پکڑے حسین کی چار سالہ سکینہ آتے اس خیمے میں مسلوم بیٹی سات اس خیمے میں امام بیٹی سات آدھی رات کا وقت تھا خیموں کے درمیان زمین پر امام بیٹھ گیا بیٹی سامنے بیٹھ گیا سکینہ جی بابا میری بیٹی جی بابا جان میری پیاسی بیٹی جی ہو میرے مسافر بابا جی ہو میرے پیاسے بابا جی ہو میرے اللہ راسی بابا جی ہو میرے مظلوم بابا سکینہ کافی رات نہیں گزر گئی جی بابا جا نا ماں کے پاس جا کر سو جا آپ نے نید بوری کر جا کنا ماں کے پاس جا کر سو جا آپ نے نید بوری کر سامنے بیٹھی تھی آگیا ہی یہاں سے بابا کو پکڑا یہاں برسا دیا کہا بابا پیاسی ضرور ہوں سب کچھ ہے لیکن اتنا بدا جب سے دنیا میں آئی ہوں تیرے سینے کے بغیر کبھی سوئی ہوں ہمیشہ ہمارے سینے پہ اچھا سکرنا ایک بات کہوں جی بابا آج میں کہتا ہوں وہاں چلی جا ماں کے سینے پر سو جائے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ سونے کا عادی بنا کہا بابا وہاں تو اسکر ہوتا ہے کہا بیٹا چند گھنٹی کی بات ہے اسکر میرا میں مان ہوگا اچھا بابا میں نے آپ کے سینے پہ سونتا ہے امام نے اباہ اتاری سائٹ پہ رکھی کربلا کے مٹی پہ لیٹ گئے خیموں کے درمان مٹی پہ لیٹ کر گا آہ میری بچی میرے سینے پہ آجا آہ میری بیٹی میرا سینہ حاضر ہے آہ میری جان میرا سینہ حاضر ہے آہ میرے گھر کی زیند میرا سینہ حاضر ہے آہ میرے گھر کی رونک میرا سینہ حاضر ہے آہ میرے سینے کا سکون میرا سینہ حاضر ہے سکینہ باپ کے سینے پہ آئی یہاں سار تھا سکینہ کا باپ نے یہاں سے چوم کر ایک چملہ کا سکینہ جی بابا میرے بچے جی بابا میرے گھر کی رونک جی بابا آج تو نے میرا سینہ مانگا میں نے دیا کہا بابا دیا حسین کہتے ہیں فادہ کر اگر میں مانگو مجھے سمینے پہ سلا ہوگی مجھے اپنا سینہ دو گی سکینہ کی چیک نکل گی رو کر کہ بابا میں چار سالہ تو ستاون برس کا میرے سینے پہ کیسے سوئے گا کہا بیٹی میں نے کب کہا کہ میں سارا ہوں گا جتنا حصہ آیا سینے پہ سلا لوگی کہا بابا میں ادھار ادا کروں گی بیٹا جب میں سونا چاہوں گا سینہ دو گی شہزادی نے اپنے دماغ میں بابا بٹھا لیا دس محرم ہوئی گیارہ محرم ہوئی یہ کافلہ چلا کوفہ کوفہ سے شام خدا کا سمیسے پہ واقعات نظر آتے ہیں کوفہ اور شام کے درمیان گرمی کا موسم تھا یہ ملعون رکے پانی پینے کے بعد جا واپس ہے دیکھا کچھ سانگ پر حسین کا سر نہیں ہے موضوع تو میں آگے جانا چاہتا ہے لیکن باتیں آگے میں کہہ دیتا ہوں حسین کا سر کہاں ہے تلاش کرتے کرتے اس مقام پہ آئے جہاں اکبر سکینہ بیٹھی دی شام پہنچے آدھی رات کا وقت ملعون یزید نے بلایا میرے چوتھے امام کو سجاد جی یہ زندان میں روتی کون ہے کہا میری بہن کیا نام ہے سکینہ اچھا وہ جو چھوٹی چار سال کی ہے کہا یہ جانتا تھا پہلے بھی شہزادی کو جب پیشی ہوئی نا اب سارا واقعہ میں نہیں پڑھنا طویل ہو جائے گا پیشی ہوئی اس نے کہا اس بچی کا نام کیا ہے بچی چپ کہا بتاؤ کیا نام ہے بچی چپ جب اس نے تیسے دفعہ بتایا نا بچی چپ شمر سے کہتا ہے آگے بڑھ کے پوچھ شمر نے تازیانہ نکالا ملعون نے اٹھایا میرے چوتھے امام کی چیخ نکل گئے کہا ملعون تو نے تین دفعہ پہ پوچھا شہزادی نے تین دفعہ بتایا رسی تنی تنگ ہے شہزادی کی آواز نے نکل دی اور رسی کھول رسی کھولی کہا میرے نام سکینہ بنت الحسین اچھا سکینہ تم آگیا شہزادی آگیا بابا سے ملنا ہے کہا ملنا ہے کہا میں نے بڑے قصے سنی ہے تم باپ بیٹی کی بڑی محبت ہے ملنا ہے کہا ملنا ہے وہاں شہزادی تھی اس ملعون کے تشت پر کوئی چیز تھی اوپر کپڑا تھا اس نے کپڑا اٹھایا وہ اور شہینی تھی حسین کا سر دھا کہا وہاں کھڑی ہو کر بلا میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی محبت ہے باب کو بیٹی سے اگر آ گیا تو میں سمجھ جاؤں گا جبکہ نم بلا شہزادی نے بلایا نہیں سجاد کو دیکھا بھئیہ مقام کون سا ہے ملون کا دربار یہ سارے کون ہیں دشمن بھئیہ میرا اور میری باپ کا ہے امتحان دعا کرنا امر باپ جی میرے بچے دعا کرنا پوپی زہنب جی میرے بچے دعا کرنا وہاں کھڑے ہو کرنا شہزادی رو کر کہتی بابا بابا میری عزت رکھنا محبت کا امتحان ہے اتنا کہنا تھا امام کا سر تش سے اٹھا پرواز کرتا ہوا سکینہ کے پاس سکینہ نے ہاتھوں پر رکھا کر کہا بابا میرے کان دیکھ سکھوی رکھ سار دیکھ سکھوی بابا میری پہشانی دیکھ سکھوی سجاد یہ سکینہ ہے کیوں روتی ہے بابا سے ملنا چاہتی ہے اگر بابا کو ملاؤں پھر نہیں روئے گی امام فرماتے ہیں وعدہ رہا نہ ہوگی سر دیا امام زندان میں آئے چھات نہیں تھی زندان کی وہ دامن میں بیٹھی زمین دیورک ساتھ بیٹھ کر رو رہی تھی سکینہ کسی بی بی کا پاس نہیں آئے سار لے کر سکینہ جی بھئیہ سکینہ جی ہو میرا زین اللہ بدین بھائی سکینہ جی ہو میرا اکرلہ پاس کیا سچ ہے سکینہ جی بھئیہ بابا سے ملنا ہے ہاں بھئیہ ملنا ہے بسم اللہ مدت بار سکینہ اٹھی بابا کا سار لیا ماں کے پاس نہیں گئی پھوپیوں کے پاس نہیں گئی زندان کے برکل درمیان مٹی پر لیٹ گئی سار سینے پر نہ کرکا بابا یاد کار میں نے ادھار ادھار بابا تو نے کربلا میں سینے پسلایا ہے بابا میں زندان میں سینے پسلا رہی ہوں بابا تیری بیٹی کی زندگی چار سال اسی سال کی ضعیف ہو گئی ہوں بابا میری ہڈیوں میں پانی پڑ چکا بابا میری پسلیں ٹوٹ گئی اتنا کہنا چاندلہ میں کے بعد سچاد کی چیخ نکل گئی امارو باب جلتی آ میری سکینہ شہید إلہی قلبي محجوب ونفسی محجوب وَعَقْلِهِ مَغْلُوبٌ وَحَوَائِ غَالِبٌ وَتَعَتِي قَلِيلٌ وَمَاسِيَتِي قَسِيرٌ وَلِسَانِي مُقْرِن بِالزنوب وَلِسَانِي مُقْرِن بِالزنوب فَكَيْفَ هِلَتِي يَا وَسَتَّارِ الْعَيُوبِ وَيَا أَلَّا مَلْغَيُوبِ وَيَا قَاشِفَ الْقَرُوبِ وَيَا غَافِرَ الزنوب ایک فر زنوبی ایک فر زنوبہ نا ایک فر زنوبہ سید نظر حسین ایک فر زنوبہ سید تفیار شاہ صاحب ایک فر زنوبہ سید منظور شاہ صاحب وَعَذْوَاجُهُ ایک فر زنوبہ سید عبد شاہ صاحب اور جتنے دو ستابہ بیٹھے ہیں جن کے نام ذہن میں نہیں ہے ایک فر ایک فر زنوبہ نا قُلَّهَا بِحُرْمَتِ مُحَمَّدِ وَعَوْلِ مُحَمَّدِ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ مالک تین دن باقی رہ گئے ہیں محمد کی بیٹے کی شاہد تین دن باقی ہیں محمد کی اولاد جتیم ہونے والی ہیں تین دن جو رو رو کر کہتی تھی بابا مجھے اپنے پاس بلا تیری فاطمہ تھک گئی تین دن کے بعد زینب یتیم رکا رو برکیہ یتیم قلصوم یتیم حسین یتیم مالک تجھے زہرا کی عزت کا واسطہ جتنے دوست عباد شریف فرما ہے پسے پرتمہ میرے مائے بہنے بیٹھیا ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارکہ میں قبول فرما پروزگانہ وہ دمائیں جن کا اظہار نہ ممکن ہے لیکن دعای مبسط ذات صدور کا مستاک ہے ان کی دلوں میں جت دمائیں چھپی ہوئی ہیں سب کی دمائیں کو بولا فرما اس علاقے کے وہ عزدار جو پیدا ہمارے درمیان ہوتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے وہ بزرگ جن کے ہاتھ ہمارے لئے دعا کے لئے اٹھا کرتے تھے آئے تیرے مہمان بن چکے ہیں مالک ان سب مرزرگوں کے درجات کو بلند فرما انہیں اظہارداروں کے درجات کو بلند فرما میرے ماں باپ میرے چچا چچی سب کے درجات کو بلند فرما اس علاقہ کے اظہارداروں کے جتنے دنیا سے چل پرسے ہیں سب کے سگیرہ کبیرہ گناہ مواف فرما جو اظہاردار موجود ہیں ان پر ان کے عزیز و قارب پر ماں بہن پچھو پچھیوں پر اپنی رحمت اپنا کرم اپنی نحمت اپنی لطف رحمت نازل فرما ہم سب کو حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم مفسدین کے فساد اور شریع لوگوں کے شر سے محفوظ فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَّيِّبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِ اَجْمَئِنْ مِنْ جَوْمِ عَدَعْوَاتِهِ اِلَا يَوْمِ دِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُ سَلُّوا عَلَىٰهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا سَلَوْا